مناوہ میں پنجاب کینسر کیر ہسپتال کا خیام کابینہ نے آٹھ ارب روپے کے فنڈز کی منظوری دے دی صحت سہولت پروگرام کے تحت علاج موالجے کے لیے نئے اقدامات منظور وزیر اعلیٰ نے بڑے ہسپتالوں میں لیب ٹیسٹ کی فیس پڑھانے کی تجویز پر عمل درامت روک دیا چوکنگ پوائنٹس کی ری موڈلنگ کے کام ستر کروڑ سے مکمل ہوں گے عام انتخابات کے فول پروف انتظامات اور سیکیورٹی کے لیے چار ارب دس کروڑ روپے کے فنڈز کے اجراء کی منظوری دی کابینہ سٹینڈنگ کمیٹی فائننس اینڈ ڈیولپمنٹ کے اجلاس کے فیصلوں کی توسیق وزیر اعلیٰ نے کابینہ کے اجلاس میں کہا الیکشن کمیشن کے ذابطہ اخلاقی روشنی میں تمام امیدواروں کو جلسہ کرنے کی اجازت ہوگی وزیر اعلیٰ نے کابینہ کے اجلاس میں کہا کابینہ کے الیکشن کمیشن کے ذابطہ اخلاق کی روشنی میں تمام امیدواروں کو جلسہ کرنے دور ٹو دور مہم چلانے اور بینرز اور پوسٹرز لگانے کی اجازت ہوگی تمام جماعتوں کو یکسان لیول پلینگ فیلڈ فراہم کی جائے گی وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پاک فوج یا اداروں کے خلاف تقریر پر کاروائی ہوگی فری اینڈ پیر الیکشن میری ذمہ داری ہے جسے میں ہر صورت پوری کروں گا عام انتخابات کا پرامن اور آزادانہ ماحول میں انقاد یقینی بنانے کے لیے الیکشن کمیشن کے ساتھ پورا تعاون کریں گے کابینہ کے اجلاس میں عام انتخابات کے فول پروف انتظامات اور سیکیورٹی کے لیے چار ارب دس کروڑ اوپے کے فنڈز کے اجرا کی منظوری دی گئی اجلاس میں مناوہ میں کینسر ہسپتال کے قیام کے لیے آٹھ ارب کی منظوری دی اجلاس میں صحت سہولت پروگرام کے تحت علاج معالجے کے لیے نئے اقدامات کی منظوری دی گئی محسن نکوی نے بڑے ہسپتالوں میں لیب ٹیسٹ کی فیس بڑھانے کی تجویز پر عمل درامت روک دیا اجلاس میں اکبر چوک فلائے اوور کے اضافی کاموں کو جلد مکمل کرنے کے لیے اضافی فنڈز کی منظوری دی گئی شہر کی مختلف شہرہوں پر ٹریفک کو بہتر بنانے کے لیے چاکنگ پوائنٹس کی ری موڈلنگ کا فیصلہ کیا گیا وزیراعلا پنجاب کا کرسنٹ موڈل ہائر سیکنڈری سکول شادمان کا دورہ محسن نکوی نے کمسن طلبہ کے موڈلز کے سٹالز کا معاینہ کیا اور طلبہ کے روبوٹک موڈل میں گہری دلچسپی کا بھی اظہار کیا وزیراعلا پنجاب نے کرسنٹ موڈل ہائر سیکنڈری سکول شادمان کا دورہ کیا محسن نکوی نے کمسن طلبہ کے موڈلز کے اسٹرالز کا معاینہ کیا صوبائی وزراء آمیر میر، منصور قادر، بلال افزل، کریسنٹ ایڈوکیشن ٹرسٹ کے چیئرمین کرامت نظیر بھنڈاری، پرنسپل رابیہ نجم سمیت، متعلقہ حکام نے شرکت کی ننے طالب علم، امرجید سنگھ اور ایان رزا نے روبوٹک بریج کا موڈل پیش کیا اور حادی عظمت نے کیبل کار کے موڈل کا عملی مظاہرہ کیا کریسنٹ اسکول کی ننی طالبات نے پاور جنریٹر گراس اوپر کے موڈل پیش کیے محسن نکوی نے کیمرج امتحانات میں فیزکس میں ٹاپ کرنے والے طالب علم محمد خضر کامران کو انعامی رقم کا چیک دیا وزیراعلا محسن نکوی نے انٹرنیشنل ایڈ ٹیک سمیٹ دوہزار چوبیس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ طالبہ کی بنائی ہوئی ووٹ کاؤنٹنگ مشین موڈل دیکھ کر خوشی ہوئی محسن نکوی نے کہا کہ کریسنٹ اسکول جیسے ادارے کی تقریب میں شرکت خوشی اور فخر کا باعث ہے کیونکہ کریسنٹ اسکول میں گزارے ہوئے بارہ سال یادگار ہیں محسن نکوی نے کہا کہ جب ہم طالب علم تھے تو کریسنٹ اسکول لاہور کے بہترین اسکولوں میں سے ایک سمجھا جاتا تھا بارہ سال میں نے گزارے اور ایک وہ یادگار بارہ سال سے میرا خیال ہے کہ اس تائم یہ سکول ون اف دا بیس سکول لاہور کا کنسیڈر ہوتا تھا وزیراعلا نے کہا کہ آج کے بچے خوش نصیب ہیں کہ انہیں بہترین کلاس رومز لیبز اور دیگر سہولتیں میسر ہیں ہم لوگوں کو اس طرح کی فسیلٹیز تو اویلیبل نہیں تھی سکول کی حالت بس درمیانی سی تھی لیکن اب جس طرح سکول چینج ہوئے میں ایک دفعہ پہلے بیچ میں چکر لگا ہے میرا اور جس طرح کی لیب جس طرح کی کلاس روم جس طرح کی تمام فسیلٹیز اویلیبل ہوئی ہیں وہ خوش قسمت ہیں یہ بچے جن کو یہ اویلیبل ہوئی ہیں وزیراعلا نے سکول میں گزارے ماضی کے واقعات کے بارے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ میں ایک درمیانے درجے کا طالب علم تھا محسن نکوی نے سینئر اسادزہ اکرام سے اسکول کی یادیں تازہ کی اور انہیں گلے لگا لیا کیمرامین مقصود بٹ کے ہمراہ علی راہ میں سٹی فارٹی ٹو محسن سپیڈ کے سپیڈی دورے کابینہ کے ہمراہ کوچ میں سوار میوہ ہسپتال اور گنگرام ہسپتال میں اپگریڈیشن کا جائزہ لیا فینشنگ کا موائنہ استقبالیاں کاؤنٹرز پرشوں کی ٹائلز اور سائن بوٹس دیکھے محسن نکوی نے کہا میوہ ہسپتال کے امرجنسی بلوک کو چند روز میں کھول دیا جائے گا گنگرام ہسپتال کے تعمیراتی کاموں کو تیز کرنے کی ہدایت غیر معمولی رفتار بے مثال میار بیس برس سے رکا ہوا منصوبات چند ماہ میں تکمیل کے قریب پہنچ گیا فاطمہ جناہ انسٹیٹیوٹ آف ڈینٹل سائنسز جبلی ٹاؤن کا دس روز میں افتتاہ کر دیا جائے گا منزاب حکومت نے سکولوں کے صبح ساڑھے نو بجے کے خصوصی اوقاتکار میں ایک اتیس جنوری تک توسیح کر دی یکم فروری سے سکول ریگولر ٹائمنگ پر ہی کھولیں گے پنجاب حکومت نے آرزی اوقاتکار میں اکتیس جنوری تک اضافے کا باقائدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے یکم فروری سے سکول ریگولر ٹائمنگ پر کھولیں گے نوٹیفیکیشن کے مطابق پنجاب حکومت نے تمام پرائیویٹ اور سرکاری سکولوں کا پابند کر دیا ہے سموگ اور شدید سردی کے پیشے نظر ساڑھے نو بجے سکول کھولنے کا فیصلہ کیا گیا تھا بات کریں گے بڑتی مہنگائی کے حوالے سے مہنگائی نے سفید پوش اور غریب طبقے کے لیے حالات مشکل کر دیئے اوپن مارکٹ میں چینی پانس روپے اور درجہ سوم کے گھی آئل کی قیمتوں میں تیس روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا شہر کی ہول سیل مارکٹ میں پچاس کلو گرام چینی کا تھیلہ دو سو روپے اضافے کے ساتھ چھ ہزار نو سو روپے کا ہو گیا قیمتوں میں اضافے کے بعد پر چوند فروش چینی ایک سو پنتالیس روپے فی کلو گرام میں فروخت کرنے لگے اسی طرح درجہ سوم سولہ کلو گرام گھی کا پیک پانچ روپے اضافے کے بعد چھ ہزار روپے کا ہو گیا اور درجہ دوم کا گھی اور آئل پر چوند فروش تین سو اسی سے تین سو پچاسی روپے کلو فروخت کر رہے ہیں نیا تعلیمی سال کے لیے کتابوں کی اشاعت کا سیزن آتے ہی کاغذ ملز مافیا سرگرم ہو گیا کاغذ ملز مالکان نے دو روز میں کاغذ کی قیمت پینتیس روپے تک پڑھا دی نیا تعلیمی سال میں کتابیں اور کافیاں طلبہ کو مہنگے داموں ملیں گی تعلیمی سال اپریل میں شروع ہوگا جس کے بعد کتابوں کی اشاعت کا کام شروع ہو گیا ہے کاغذ ملز مالکان نے موقع کو گنیمت جانتے ہوئے کاغذ کی قیمتوں میں تیس سے پینتیس روپے فی کلو گرام اضافہ کر دیا کاغذ پینتیس روپے اضافہ سے دو سو پچھتر روپے فی کلو گرام تک پہنچ گیا کاغذ کی قیمت بڑھنے سے پبلیشرز میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے پبلیشرز کہتے ہیں کہ کاغذ کی قیمتوں میں ناجائز اصافے سے کتابیں طلبہ کو مہنگی ملیں گی انہوں نے کہا کہ پیٹرول کی قیمت کم ہوئی ہے ڈالر مستحقم ہے کاغذ کی قیمت بڑھانے کا کوئی جواز نہیں بنتا اس لئے پنجاب حکومت معاملے کا نوٹس لے اور طلبہ کو مافیا کے ہاتھوں لٹنے سے بچائے ڈنگی ورکرز کو تنخواہوں کی ادائیگی کا معاملہ طول پکڑ گیا سال دوہزار تیس میں کام کرنے والے ورکرز تاحال تنخواہوں سے محروم ہیں ورکرز پانچ ماہ کی تنخواہ نہ ملنے پر شدید پریشان ہیں سی ایو ہیلتھ کے مطابق ڈنگی ورکرز کو تنخواہیں آئندہ ہفتے ادا کر دی جائیں گے ورکرز کو تنخواہوں کی ادائیگی کا معاملہ توالت اختیار کر گیا سال دوہزار تیس کے دوران کام کرنے والے ڈنگی ورکرز تاحال تنخواہوں سے محروم ہیں ڈنگی ورکرز پانچ ماہ کی تنخواہ نہ ملنے پر شدید پریشان اور معاشی مشکلات سے دوچار ہیں ڈنگی ورکرز کو تنخواہوں کی ادائیگی کے حوالے سے سی ایو ڈاکٹر فیصل ملک کا کہنا ہے کہ اے جی آفیسے چیک تیار ہو گئے ہیں ڈنگی ورکرز کو تنخواہیں آئندہ ہفتے ادا کر دی جائیں گی سی ایو ہیلتھ کا کہنا ہے کہ ڈنگی ورکرز کو تنخواہ ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی کا پاور شو لاہور کی جلسے کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو گئیں سابق گورنر پنجاب چودری محمد سرور شرجیل انام میمن مکیش شاولہ سمیت دیگر رہنماؤں کی جلسہ گاہ آمد انتظامات کا جائزہ لیا پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بٹوز زرداری کے کل لاہور میں پاور شو کے لیے پنڈال سچ گیا تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو گئیں سابق گورنر پنجاب چودری محمد سرور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں شرجیل میمن مکیش شاولہ ڈاکٹر رمیش کمار این اے 127 کے انتخابی مہم کے انچارڈ زلفکار علی ودر سید علی قاسم گلانی چودری اسلم گل فائزہ ملک اور دیگر بھی موجود تھے این اے 119 میں انتخابی سرگرمیوں کے حوالے سے مشابلت اجلاس ہوا مسلم لگنون کے سینئر نائب صدر اور چیف ارگنائزر مریم نواز شریف نے اجلاس کی صدارت کی این اے 119 میں مسلم لگنون کے امیدوار اور مریم نواز کی زیرے صدارت اجلاس میں پارٹی کے سینئر رہنما پرویز رشید علی پرویز ملک شایسہ پرویز ملک اور مریم مورنگزے بھینہ پرویز بٹس میں دیگر رہنما اور اہددار شریک ہوئے اجلاس میں انتخابی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں مریم نواز شریف نے رہنماوں اہدداران اور کارکنان کے جذبے اور دن رات کی محنت کو سراہا مریم نواز نے کہا کہ یہ محس انتخابات جیتنے کی نہیں عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کی جنگ ہے استقام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعیم خان کو قومی اسمبلی کے حلقہ انہیں 117 اور پی پی 149 میں بڑی سیاسی کامیابیاں سابق ارقی نے پنجاب اسمبلی کی عبدالعیم خان سے ملاقاتیں دونوں حلقوں میں ساتھ دینے کا اعلان کیا گلبرگ میں انہیں 117 میں سابق ایم پی اے سید گلاغہ پی پی 149 سے سابق ایم پی اے حاجی اجاز حسین نے عبدالعیم خان سے ملاقات کی اور انتخابات میں مکمل ساتھ دینے کا اعلان کر دیا اس موقع پر عبدالعیم خان کا کہنا تھا کہ میرے نزدیک اولین ترجی علاقے کی ترقی اور شہریوں کی سہولتیں دینا ہے جبکہ صاف پانی بہتر ماحول اور جہدید سہولیات ہر شہری کا بنیادی حق ہے تیس کرکیٹر شویب ملک اور عدکارہ سنہ جاوید کی شادی عدکارہ سنہ جاوید نے شادی کی ویڈیو شیئر کر دی ہے زین مدنی حسینی ہمارے ساتھ ہے ان سے بات کر لیں گے زین بتائیے گا سارا دن آج یہ سٹوری ٹرینڈنگ پر رہی ہے کیا ڈیٹیلز ہیں؟ مارو ف پاکستانی تسریٹر شویب ملک نے مارو ف پاکستانی ادا کارہ مورل سانہ جاوید سے شادی کر لی صبح انہوں نے یہ خبر اپنے OceanMe세요 ایکاونٹ پر شیئر کی جس پر شادی اسواد اہی ای بات کر دی mph شادی کے خبر شویب ملک اور سانہ جاوید کی یہ طاقتین موجود ہے ایک ویڈیو شادی اٹھ ہے جو ہے وہ شے کی ہے جس پر جس میں دلہا اور دولن دولوں کے ملک اور سنہ جاوید پہ وہ دیکھ جا سکتے ہیں اور سنہ جاوید نے اپنے سوشل مڈیوڈیا کونس پر اپنا نام بھی سنہ جاوید نے سنہ جاوید نے سنہ جاوید ملک جو ہے وہ کر لیا ہے سنہ جاوید ملک جنہوں نے پرائل سوہزار دکھ میں بھارت سنیہ مزید جو ہے وہ شہدتی لیکن اس کا پر تھی جو ہے وہ جی زیاد ملی بہت شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا اس سوالے سے ہمیں نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے